رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اور سوال بھی کمال کا کیا کہتے ہیں اللہ کیسے ایک سوال کرلو آپ نے فرمایا کرلو کہتے ہیں آپ مجھے وہ کام بتائیں گے کہ جس کام کو کرنے سے جنت مجھ پہ واجب ہی ہو جائے کمال کا سوال نہیں لوگوں کے سوال بھی کتنے پیارے تھے آپ نے فرمایا اگر سمجھتے ہو نا کہ جنت تجھ پہ واجب ہو جائے تو آپ ایسا کرو تین کام کرو ذرا غور کیجئے کہ تین کام کتنے آسان ہیں کتنے مشکل ہیں فرمایا طیب الکلام بات ہمیشہ اچھی کرنا بزل السلام جس کو بھی ملو سلام کہنا وَإِطْعَامُ اُطْعَامُ کھانا کھلانے کی عادت بنا لو تین کام تم کرلو تم پہ جنت واجب ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَغُرَخَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا جنت میں اللہ نے ایسے محلات بنائے ہیں کہ جنت میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کے محلات کی ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گی ایسے کرسٹل کے گھر ہوں گے اور ان گھروں میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ملیں گے کس کو فرمایا سنو اَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامِ یہ اس کے لیے ہیں جس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وَأَفْشَ السَّلَامِ جو سلام کو عام کرتا ہے وَصَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ جو تحجد پڑتا ہے آج وقت ہے قیام بھی کر سکتے ہو رمضان میں سلام کو بھی عام کرو زبان کو بھی نرم کرو اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ